نمازکار سواگت ہے آپ کا پرفیکٹ ٹائم لائن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آجے دیپ سنگ آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر جو ہے وہ دھنپر کے سلاتیا چوک کی ہے جی ہاں دھنپر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بلاسٹ کی جو خبر ہے وہ سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دھنپر کے جو سلاتیا چوک ہے جو ایک مین چوک کافی بیزی چوک ہے وہاں پر بلاسٹ کی ایک گھٹنا جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور جس میں ابھی تک بتایا جا رہا ہے جو سوٹروں کے حوالے سے جو خبر ہے لگ بگ ساتھ کے قریب بتایا جا رہے ہیں جو ویقتی ہیں وہ گھائل ہیں جی ہاں انجرڈ اس میں کچھ لوگ ہوئے ہیں اب پورا جو آنکڑا ہے وہ ایک زیک ٹلیر نہیں ہے لیکن تقریباً بتایا جا رہا ہے میڈیا سورسز کے حساب سے کہ ساتھ کے قریب جو انجرڈ ہیں وہ ہیں معاملے کی انویسٹیگیشن جاری ہے لیکن بلاسٹ کی یہ جو خبر ہے وہ اس سمیں کی بڑی خبر جو ہے ادھنپور کے سلاتیا چوک سے ہے آخر یہ بلاسٹ ہوا کیسے کون اس کے پیچھے ذمہ دار تھے اور ان سب معاملوں کو لے کر جو ہے اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے آپ کو ہم بتانا چاہیں گے درشکو جو سلاتیا چوک ہے جمہو کے ادھنپور کے بیزی چوک میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وہاں پر ڈی سی آفیس بھی جو ہے اس شوک کے پاس میں ہی ہے اور کئی جو دفتر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں لیکن اب اس کے پیچھے کی انویسٹیگیشن پولیس کر رہی ہے آخر یہ بلاسٹ ہوا تو ہوا کیسے اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے اور ابھی تک اور جو اپ ڈیٹ ہے اس خبر سے جڑی وہ ابھی سامنے نہیں آئی ہے کہ کسی کو اس میں کوئی جان تو نہیں گوانی پڑی لیکن جو معاملہ سامنے ہے وہ انجرری کا ہے کئی لوگ جو ہیں اس میں گھائل ہوئے ہیں تقریبا ساتھ کے قریب جو میڈیا سورسز ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ساتھ کے قریب جو انجرڈ ہیں لوگ برحال ہم بات کریں تو پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ جمہوں کی شانتی کو بانگ کیا جائے دیش کی شانتی کو بانگ کیا جائے لیکن اب یہاں پر وہ سفلتہ جو ہے انہیں نہیں مل پاری جمہوں کے بھی الگ الگ علاقوں سے ڈرون کے خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں ڈرون سے جو ہے ہتھیار اور ڈرگز کو بھیجا جاتا ہے جمہوں کے علاقوں میں تاکہ جمہوں کے یوہوں کو خراب کیا جا سکے دیش کو کمزور کیا جا سکے لیکن ادھنپور سے بلاسٹ کی خبر سامنے آئی ہے معاملے کی انویسٹیگیشن جاری ہے آکر اس بلاسٹ کے پیچھے کون لوگ ذمہ دار تھے اسے لے کر انویسٹیگیشن جاری ہے ادھنپور کے سلاتیا چوک میں جو ہے یہ بلاسٹ ہوا ہے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور لوگوں میں کافی ڈر بھی ہے اس وجہ سے اور آس پاس کا جو علاقہ ہے اسے سیل بھی کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی آتنگوادی تاتویس کے پیچھے ذمہ دار ہیں تو انہیں گرفتار کیا جائے انہیں پکڑا جائے اور پاکستان کے منصوبوں کو جو ہے وہ سرے سرے جو ہے وہ نکار لیا جائے اور انہیں اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں پر سیکیورٹی فورسز جو ہیں پورے معاملے کو دیکھ رہی ہیں آس پاس جو سیل ہے وہ کام کیا گیا ہے سیلنگ کی گئی ہے اور اس وقت یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے ادھنپور کے سلاتیا چوک سے یہ جو بلاسٹ کی خبر ہے وہ سامنے آئی گئے برحال جو انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے جمہو کی اگر ہم نے بات کی تو کشمیر میں آئے دن آپ کو گرنیڈ اٹاک کی جو خبریں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں لیکن جمہو میں بھی جستیتی ہے اسے آسامانے کرنے کی جو کوشش ہے وہ انٹی نیشنل جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی رہتی ہے تو اس وقت کے ایک بڑی خبر ہے ادھنپور ڈسٹک کی یعنی کی ادھنپور ڈسٹک کے سلاتیا چوک میں بلاسٹ ہوا ہے اس سے کئی لوگ جو ہیں گھائل ہوئے ہیں مالے جانے کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ بلاسٹ کے پیچھے ذمہ دار کون ہے کیوں ہوا اسے جوڑی جو جانکاری ہے وہ ہم آگے آپ کو دیں گے برحال معاملے کی انویسٹیکیشن جو ہے سمیت جاری ہے آپ بنے رہیے پوفیکٹ ٹائم لین کے ساتھ راجعہ کی تمام بڑی خبروں کے لئے مجھے دیجئے ذات میرے کیمرہ پرسن سنید شرما کے ساتھ